السلام علیکم guys welcome to my youtube channel اور آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ جیس کیش کارڈ ڈیوٹ کارڈ جو کہ ماسٹر کارڈ ہوتا ہے اس کو آن لائن آرڈر کیسے کرتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بینی فٹس کیا ہیں اور یوز کیسے کرتے ہیں تو پہلے اس کو میں دکھا دیتا ہوں یہ میرا ایٹی ایم کارڈ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں جیس کیش کارڈ تو اس کو آرڈر آن لائن کیسے کرنا ہے? صرف ایک عرپے میں یہ آرڈر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا آپ نے 안에 آرئیوز کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں ٹیٹوریل جاں میں آپ Phew بتاؤں گا کہ اس کو آرڈر آپ نے کیسے کرنا ہے تو guys آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ نے jazz cash لیئے ایپ Кولیز sasnay آپ کے پاس ایک رپے آکاونٹ میں ہونا چاہیے میرا ت Spielware اور میرا تو آپ بھی گئے دیبٹ کارڈ recruitmentber آپ نے آرڈر کیسے کرنا اور اس کو ایکٹیویٹ ابھی میں لائک کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا تو ابھی چلتے ہیں آپ کے پاس یہ منی ٹرانسر کے نیچے جائز کیسے ٹیپٹ کارڈ کا آپشن ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ آگے آپ نے آپ کے پاس تین آپشن آئیں گے آپ نے ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کونسا آپشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ تین آپشن آگے آپ نے آرڈر اور نیو کارڈ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے کون سا کارڈ آرڈر کرنا ہے پیک پاک ڈیبٹ کرنا ہے یا ویرچول کرنا ہے یا ماشر کارڈ ڈیبٹ میں نے ماشر کارڈ ڈیبٹ کیا اس کے فائدہ یہ ہیں کہ آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں جو ان سے بھی باہر کی ویب سائٹ اللی بابا امازون اللی ایکسپریس دراز.پ کے یہاں سے آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے تو اس کے بعد آپ نے یہ جو ٹیپ ٹو آرڈر مسٹر کارڈ یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ میں نے آرڈر کی ہوا ہے تو اس لیے آپ کا صرف یہ ہے کہ ایک روپیہ آپ کا اکاؤنٹ سے کڑے اور آپ نے انفرمیشن دینی ہے کہ آپ نے کہاں پہ ڈیبٹ کارڈ مگوانا ہے اپنے گار مگوانا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے یہ تو سمپل سا سمپل سا کام ٹھیک ہے آپ نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم بیک آگے وہیں پہ جانا جیس کیسے ڈیپٹ کارڈ پہ آپ یہاں پہ آگے یہاں پہ سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرس والا جو آپشن ہے فرس والا جو آپشن آئے گا جیس کیسے موسٹر کارڈ ڈیپٹ والا تو آپ نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے ابھی اس کے اوپر تین آپشنز آپ نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اگر بلوگ کارڈ کرنا ہے مطلب آگر آپ کا کارڈ آگیا ٹھیک آپ کا کارڈ گھوم ہو گیا تو آپ بلوگ بھی کروا سکتے ہیں آپ نے بنوا سکتے ہیں اور اب یہ ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سیٹ کارڈ پین پہ چلے جانا ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس کارڈ آئے گا سات دن بعد آئے گا تو اس کے بیک سائٹ کے اوپر لکھی ہوگی ایکسپائر ہی ڈیر لکھی ہوگی ہوگی کہ یہ کارڈ کاب ایکسپائر ہوگا تو وہ آپ نے دے دینی ہے اور یہ میری یہ یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ادھر پاسورڈ جو ہے وہ لکھ دینا جو آپ کو مناسب لگے ابھی میں تو پاسورڈ نہیں لکھ رہا آپ نے ایکسپائری ڈیر دے کے پاسورڈ ادھر لگا دینا ہے ٹھیک ہے سیٹ کارڈ پن پہ دبانا ہے تو میں بھی ادھر کوئی پاسورڈ دے دیتا ہوں پر رہنے دیتے ہیں بلکہ دے ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ سیمپل دے رہا ہوں یہ سیٹ کارڈ پہ نکار لیا تو کنفرم کارڈ کریشن کے لیے آپ کا وہ جو کوڈ ہوتا ہے اکاؤنٹ کا جو آپ کا اکاؤنٹ کا کوڈ ہوتا ہے جیسے آپ پیسے نکلواتے ہیں یا اکاؤنٹ میں لاؤگن ہوتے ہیں وہ لگانا آپ نے تو جب وہ آپ لگائیں گے تو آپ کا کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو ای ٹی ایم میں یوز کیسے کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ اپنی ٹرانزیکشن کر سکیں تو گائیز یہ ای ٹی ایم میں اس کی اوپر ایرو وغیرہ نہیں لگا ہو اپنے اس یہ ایٹی ایم میں جا گیا تو آپ نے اس سائٹ سے ایٹی ایم میں انسائٹ کرنا ہے یہ تو آپ کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی گھلٹے سائٹ سے نہیں کرنا کارڈ پانچ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر مسئلہ ہوگا تو اس سائٹ سے کرنا ہے تو اور اس کے بعد اس کے جو فوائد ہیں اس کے یہ ہیں کہ یہ سامنے اس کے اوپر لکھا ہے ایٹی ایم ایٹی ایم ایٹی ایم ایٹی ایم سے ویڈرال کروا سکتے ہیں مرچن مرچنٹ پیمٹس آپ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں اور آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن جہاں بھی آپ نے پیسے ڈیپوزٹ کروانے ہیں اس سے آرام سے آپ کروا سکتے ہیں جہاں بھی کوئی پیمنٹ بیل ہے آن لائن آپ نے پی کرنا ہے تو آپ اس جیس کیسٹ ایپٹ کارڈ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موبائلہ بٹن والا وہاں سے اپنے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ سٹار سیون ایٹ سکس ایش ملا گیا ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جیس کیسٹ کا ایکاونٹ لگی ہو تو لائک کمنٹ اور اس کے بعد سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا اللہ حافظ